اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ہوریت کانفرنس پر بین لگ سکتا ہے ہوریت کے دونوں دھڑوں پر بین لگنے کی سنبھاب نہ ہے یو اے پی اے کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے پچھلے دونوں کھلاسہ ہوا تھا کہ کشمیر کے چھاتروں کو ایم بی بی ایس کی پڑھائی کے لیے ہوریت نے پاکستان بھیجا تھا اور اس کے بدلے جو روپے ملے تھے انہیں آتنگ کی گتی ویڈیو میں استعمال کیا گیا تھا ایک چھاتر کے پریوار سے دس سے بارہ لاکھ روپے ڈونیشن کے نام پر لیے گئے تھے اور پھر یہ جو پیسے یہاں سے لیے گئے تھے ان کو آتنگ کی گتی ویڈیو میں استعمال کیا گیا تھا بڑی اور اہم قبر اس وقت ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں ہوریت نے پڑھائی کے لیے ایم بی بی ایس کے لیے پاکستان بھیجا تھا کچھ چھاتروں کو دونیشن کے نام پر کافی پیسے لیے گئے تھے اور اس کے بعد ان پیسوں کا آتنگ کی گتی ویڈیو میں استعمال کیا گیا پردیب ڈتہ ہمارے سیوریہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں پردیب یہ جو کھلاسہ ہوا ہے اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے ہوریت کانفرنس پر دیکھیں یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا سرکار کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہلے بھی جماعتی اسلامی کو دوہزار انیس میں بینٹ کر دیا گیا تھا ٹیرر فنڈنگ کے چکر میں اب اس بار سرکار نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہوریت کانفرنس کو بینٹ کرنا ہے ہوریت کانفرنس کے اس سمیت دو فیکشن ہے ایک ہوریت کانفرنس جی جو کہ سعید علی شاہ گھلانی چلا رہے ہیں اور ہوریت کانفرنس ایم جو کہ مروائز فورق چلا رہے ہیں ان دونوں ہوریت کے فیکشن کو بینٹ کرنا چاہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پیسہ جو حوالہ کے ذریعہ آتا تھا یہ پیسہ جو ٹیرررزم کے لیے یوز ہوتا تھا ٹیرر فنڈنگ کے لیے یوز ہوتا تھا اور یہ سیسیشنسٹ مومنٹ چلانے کے لیے یوز ہوتا تھا بھارت کے خلاف الگاوات کے لیے یوز کیا جاتا تھا پچھلے ہی دنوں چیار پہنے دن پہلے ہوریت کانفرنس کا ایک نیتہ پکڑا گیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی پکڑا انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کرتے تھے آئی ایس آئی نے کچھ سیٹس رکھی تھی جس کی کشمیر کے بچوں کو پاکستان میں میڈیکل کالیج یا دوسرے کالیجز میں داٹھلے کے لیے بھیجا جاتا تھا ایم بی بی ایس کے کورس کے لیے یہ ہوریت کے نیتہ جو تھے پندرہ سے بیس لاکھ رپے چارج کرتے تھے جو پاکستان نے سیٹ رکھی تھی وہ رکھی تھی کہ کوئی بھی بچہ اگر آرفن ہے یا یتیم ہے اس کو وہ لیں گے ان کی کوشش ہی تھی کہ یتیم جو بچے ہوں گے پاکستان میں جائیں گے تاکہ ان کی انکلینیشن پاکستان کی طرف رہے ہو سکتا ہے آتکوادی گھتیو ویڈیو میں بھی ان کو انبال کریں لیکن ہوریت کانفرنس کے لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہاں سے انفلونشیل لوگ جتنے تھے ان سے پندرہ اور بیس لاکھر میں چارج کرتے تھے جس میں سے آدھا پیسہ وہ اپنے آیش و آرام کے لیے استعمال کرتے تھے اور آدھا پیسہ جو تھا وہ استعمال کرتے تھے ٹیرر لیٹڈ گھتی ویڈیو کے لیے ٹیرر فنڈنگ کے لیے تو نہ یہ کشمیریوں کے دوست تھے نہ یہ کسی اور کے دوست تھے اپنے فائدے کے لیے کر رہے تھے اور دیکھیں کس طریقے سے پچھلے کئی سالوں سے کئی درشق سے یہ کشمیر کے یوماوں کو ورگلا رہے ہیں جبکہ ان کے اپنے بچے اچھے کالوجز میں پڑھ رہے ہیں ان کے اچھے ان کے بچے جو ہیں دیش کے باہر ڈگریاں لے رہے ہیں لیکشریس لائف شائل جی رہے ہیں اور یہی ہوریت کانفرنس کے لوگ باقی بچوں کو آم بچوں کو کہتے تھے بندوق پکڑی ہے بندوق کا راستہ دکھاتے تھے ایک طرف کتاب اپنے بچوں کو رکھتا ہوں ایس پی ویدی صاحب پورو ڈی ڈی پی اس وقت جب مجھے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ایس پی وید صاحب بہت بڑا کھلاسہ ہوا ہے کہ چھاتروں کو ایم بی بی ایس کے پڑھائی کے لیے پاکستان یہاں پر بھیجا گیا دس بارہ لاکھ ڈونیشن لیے گیا اور وہ پیسوں کا استعمال آتنکی گتی ویدیو میں حریت کی طرف سے کیا گیا ہے اس پڑے کھلاسے کے بعد اب کیا امید ہے سار یہ بالکل سچائی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی مہتبورن اور بہت اچھا قدم ہے اور میرا یہ ماننا یہ کافی پہلے کر دینا چاہیے تھا ان کو یہ ٹیرر منی جنریٹ کرتے تھے اور اس کو بچوں کی زندگی خراب کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے ان کو سٹون پیلٹر بناتے تھے ان کو ٹیررزم میں جوچتے تھے تو یہ جبکہ ان کے اپنے بچے بڑیا فارن سکولوں میں پڑھتے ہیں اور کشمیر کے انٹریس میں یہ کام نہیں کر دی یہ پاکستان آئی ایس آئی کے اشارے پہ چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کچھ بھی کشمیر کے لیے بھلا نہیں کرتے تھے اولٹا سیپریٹیزم اور ٹیررزم بہا پہلاتے تھے یہ بہت اچھا قدم ہے بارہ سرکار کا میں اس کا ویلکم کرتا ہوں اور ابھی تک جلگاواد کی راکہ